آج کی اس فیڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی کوئی گرین آئی میک اپ شیئر کریں گے بہت ایسی تیکنیس کے ساتھ اس کو کیا ہے سب سے پہلے یہاں پر ہم نے اپنی آئی بروز کو شیپ کر دیا ہے ایک لائٹ باؤن شیئر کے ساتھ اور پھر ہم نے ہائی لائٹ کر دینا ہے اپنی آئی بروز کے نیچے اپنے انر کارنر پر اپنی آئیز کے نیچے جب بھی آئی میک اپ سٹارٹ کریں سب سے پہلے اپنی ان ایریاز کو اچھے سے ہائی لائٹ کر لیں پھر آپ کو ایک سپیس مل جاتی ہے جہاں پر آپ نے اپنا کریز کرر لگانا ہوتا ہے یا لیٹ کرر لگانا ہوتا ہے ان تینوں ایریاز کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم گرین شیئر لیں گے اور اس کو اپنے سب سے پہلے سینٹر پر ہم نے پلیس کرنا ہے پھر آپ نے اس کو فنگر کے ساتھ ہی آرام رام سے اوپر کی تو بلینڈ کرتے ہوئے لے جانا ہے فنگر سے بہت اچھے بلینڈنگ ہوتی ہے سپیشلی شمری شیئرز بہت اچھے سے بلینڈ ہوتے ہیں ان کا پی اوپ بہت اچھا آتا ہے سب سے پہلے آپ نے تھوڑا سا شیئر لگانا ہے اس کے بعد ہم دوبارہ شیئر لیں گے اپنے فنگر کے اوپر اور اس کو دوبارہ سے یہاں پر ڈیویلپ کریں گے ایک دم اگر ہم زیادہ شیئر لے لیں گے تو اس کی بلینڈنگ ہم نہیں کر سکیں گے سمپل سا ون شیئرز ہے اس کو اس طرح سے ہم نے اوپر کی درف اپنی کریس میں بھی اس کو کر دیا اس طرح سے بہت بلینڈڈ سائی میکپ یہاں پر کریٹ ہو گیا ہے اس کے بعد انر کورنر کو تھوڑا سے ڈیفائن کرنے کے لئے بلیک کلر لینا ہے بلیک کلر ہمیشہ جب بھی نہیں چھوٹے سے بریش کے اوپر لیں اگر ہم بڑے برش کے ساتھ ڈاک شیئر لیں گے تو وہ بہت زیادہ پھیل جائے گا اس کو پھر سمجھ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اپنے آوٹر کورنر پر صرف ایک وی شیپ میں سب سے پہلے بلیک کلر کو رکھنا ہے اس کے بعد کسی دوسرے برش کے ساتھ اس کو بلینڈ کر دینا ہے بلینڈنگ جب بھی کرنی ہے کریس میں آپ نے رہ کے کرنی ہے کریس سے اوپر اوپر نہیں جانا اس طرح سے آپ کی آئیس بہت ہی عجیب سی لگتی ہیں بلیک کلر بہت زیادہ پھیل جاتا ہے اس کو آپ نے ہمیشہ چھوٹی ایریا میں اس کو بلینڈ کرنا ہوتا ہے پھر ہم نے نیچے اپنی آئیس کے نیچے پنک باؤن سے شیئر دی دیا ہے اس کو بھی ہم نے بلیک کلر کے ساتھ مرچ کر دیا ہے دین ہم یہاں پر کلر لائنر کے استعمال کریں گے یہاں پر میں نے ڈارگ گرین کلر کا لائنر لیا ہے کلر لائنر آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہیں ان سے آئیس بہت ہی اچھی لگتی ہیں کلر لائنر لگانے کے بعد آئیس کے نیچے وہی پنک شیئر دے دیں گے اور وہی پنک شیئر ہم نے کریس میں بھی لے جانا ہے پنک شیئر لگانے سے ہماری آئیس بہت ہی کھلی کھلی لگتی ہیں اور بہت ہی برائٹن اپ ہمارا میک اپ ہو جاتا ہے کلر کو جب بھی لگائیں آپ نے اس کو زیادہ بلینڈ کرنا ہے جتنی اچھی بلینڈنگ ہوگی اتنا اچھا ہی میک اپ دیکھے گا سب کلر ایک دوسرے سے بلینڈڈ ہونے چاہیے یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہاں پر مسکارہ کر دیں گے مسکارہ کرنے کی یہ ٹکنیک ہوتی ہے کہ اپنے آئیس کو آپ کلوز کریں اس کے بعد آپ ارام ارام سے مسکارہ کریں اور فنگر آپ نے تھم اپنا ضرور رکھنا ہے اپنے آئیس کے اوپر تاکہ اگر مسکارہ جو ایکسرا مسکارہ ہوگا وہ آپ کے تھمکوں پر لگ جائے گا اور آپ کا اوپر سائی میک اپ خراب نہیں ہوگا دین اب دوبارہ سے ایک پلین برش کے ساتھ ہر کلر کو اچھے سے بلینڈ کر دیں گے تاکہ کلر بہت اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جائے کلر کے جتنے پارٹیکلز نیچے گرے ہوتے ہیں ہمیں نیچے پاورڈر ڈکھنا چاہیے تاکہ اس کے بعد ہم اس کو بہت اس طریقے سے ڈسٹ آب کر سکیں اندر وائٹ کلر دیا ہے اور وائٹ کلر دینے کے بعد آنکھوں سے اگر پانی آئے تو نیچے آپ دوبارہ سے کلر لے کے اس کو اچھے سے بلینڈ کر دیں تو اس طرح سے آپ کا جو پانی ہے وہ نہیں آئے گا اور آئی میک اپ نہیں خراب ہوگا اور یہ ہماری فائنل لک ہے آئی میک اپ کے آئی ہوپ آپ کو بہت اچھی لگے